السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین مکرم آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس آدمی کے لئے گھر والے کے رونے سے اس میت پر عذاب قبر ہوگا یا نہیں ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میت کو عذاب قبر ہوگا گھر والے کے رونے سے اس میت پر عذاب قبر ہوگا تو میں آپ کو اس بات کو کلیر کر دوں کہ محترم سامین مکرم اس مسئلہ کو بغور سمات فرمائیے جواب یہ ہے کہ رونے کی دو صورت ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ بہت خوب چلا چلا کر میت کے اوساب بڑھا سڑھا کر رونا ان کو نوحہ کہتے ہیں اور یہ ایک صورت جو عام طور پر رویا جاتا ہے اس کو رونا کہتے ہیں تو میت پر نوحہ کرنے سے عذاب ہوگا اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے اور عام طور پر رونے سے عذاب قبر نہیں ہوگا اور نوحہ کرنے کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نائحتا والمستمیتا نوحہ کرنے والی کو اللہ کے نبی کی لعنت ہے نوحہ کرنے والی کے لیے اللہ کے نبی کی لعنت ہے اور جو عام طور پر روتے ہیں ان کے لئے لعنت نہیں ہے اور نوحہ کے بارے میں دو بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی کا انتقال ہو جائے اس آدمی کو عذاب قبر ہوتا ہے اس صورت میں جبکہ وہ حیات زندگی میں گھر والے کو یہ وسیعت کر کے گئے کہ میرے مرنے کے بعد آپ کیا کرنا میرے لے خوب و رونا یہ وسیعت کر کے گئے اور وہ حیات زندگی میں نوحہ کو بہت پسند کرتے تھے تو امید ہی ہے کہ ان کو عذاب قبر ہوگا کیونکہ حدیث میں ہے اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَبُ بِبَقَى يَحْلِهِ گھر والے کے رونے سے مئید کو عذاب دیا جاتا ہے یہ حدیث میں لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ وہ وسیعت کر کے گئے کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ کو رونا خوب چلا چلا کر رونا اور گھر والے بہت چلا چلا کر اور مئید کے آوصاب بڑھا سڑھا کر یعنی جو آوصاب اس کے اندر نہیں ہے وہ آوصاب بھی لگا لیے جو ہے ان کو بھی لگا لیے کہ میرے بھائی اس طرح تھے میرے والی صاحب اس طرح تھے میرے شوہر اس طرح تھے اس طرح آوصاب آوصاب کیا کرے بڑھا سڑھا کر نوحہ کر کے رہے اس وقت ان کو عذاب ہوگا اور اگر یہ حیات زندگی میں مئید حیات زندگی میں نوحہ کو بہت ناپسند کرتے تھے اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد نوحہ کر کے نہیں رونا ہے یہ بھی منع کر کے گئے ہیں اس کے بعد وہ مر گئے اور انتقال کے بعد ان کو عذاب قبر نہیں ہوگا اور ان کو عذاب قبر کیوں نہیں ہوگا اس لئے کہ جب وہ روئیں گے کیونکہ روئیں گے نوحہ کر کے روئیں گے اس کا عذاب قبر نہیں ہوگا کیونکہ وہ نوحہ کو بہت ناپسند کرتے تھے اور منع کر کے گئے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَذِرُوا وَعَذِرَتُنُوِ ذرا اخرا یعنی کسی کا بھوج کوئی نہیں اٹھائے گا تو یہ بات کلیر ہو گئے آپ کو کہ نوحہ کر کے رونا یہ ٹھیک نہیں ہے صحیح نہیں ہے نوحہ کر کے رونے سے کیونکہ آج کا لوگ جو انا اکثر یہ بتاتے ہیں کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد رونا تو نہیں روئے گا میرے مرنے کے بعد تو نہیں روئے گا میرے مرنے کے بعد اس طرح بولتے تھے تو اس کے بعد نوحہ کر کے رونے سے ان کو عذاب قبر ہوگا اگر عام طور پر جو رویا جاتا ہے آج کل آپ لوگ دیکھ سے تو بہت سارے آدمی اس طرح ہے کہ روتے تو ہیں آنکھوں سے آسو بہتے ہیں اور دل دل میں روتے ہیں اس طرح رونا ٹھیک ہے البتہ نوحہ کر کے رونا ٹھیک نہیں ہے جائز نہیں ہے نوحہ کر کے نہیں رونا چاہیے یعنی نوحہ کر کے رونا یعنی ان کے اوپر لانت ہے جو نوحہ کر کے روئے گے ان کے اوپر اللہ کے نبی کے لانت ہے نوحہ کر کے نہیں رونا چاہیے موسیقی